قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ موجزہ نمہ کتاب ہے جس کی دوسری لائن ہی میں اللہ انسانیت کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے زالکل کتاب لا ری بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جب یہ دعویٰ کر لیا گیا کہ اس کلام پاک میں کوئی باطل چیز داخل نہیں ہے تو اس کی حفاظت کا انتظام کرنا بھی ضروری تھا تاکہ بعد میں کوئی اس میں تحریف نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ہی میں فرمایا کہ بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیان گزر جانے کے باوجود آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پوری طرح کار فرما ہے پیپ لائیف کی آج کی ویڈیو میں ہم نے قرآن پاک کے اسی موجزے پر گفتگو کرنی ہے اور آپ کو روس کی صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ جہاں کسی زمانے میں آزان دینے اور نماز پڑھنے پر باقاعدہ پابندی تھی مگر کراچی سے گئے ہوئے ایک مسلمان نے وہاں پر ایسی کیا صورتحال دیکھی جو آپ کی آنکھیں بھی نم کر دے گی اپنے اس ملک میں تمام تر آزادی ہونے کے باوجود ہم خود تو مسجد میں نہیں جاتے بازار آباد ہیں لیکن مسجد ویران ہیں لیکن یہ سب ہمارا اپنا انتخاب ہے لیکن ایسے ملک کی داستان ہم آپ کو بتائیں گے جہاں مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا باقاعدہ ایک جرم تھا جس پر آپ کو کڑی سزا بھی ہوتی تھی کیمیونزم کے اس توفان کے بارے میں بتائیں گے جو روس سے اٹھا اور وہ بہت سے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا گیا اس توفان کے دوران بھی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی حفاظت کس طرح کرتا رہا مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے 1973 کے آس پاس کا ہے کہ جب روس میں کیمیونزم کا توتی بولتا تھا وہاں کوئی بھی مذہب اختیار کرنے پر باقاعدہ بابندی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس دنیا کا خالق کوئی بھی نہیں ہے اور الہاد یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار ہی یہاں کا آفیشل ریلیجن سمجھا جاتا تھا یہ فتنہ نمہ توفان اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا دنیا یہ اطراف کرنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ بہت جلد ایشیا سرخ ہو جائے گا یعنی کیمیونزم کے رنگ میں رنگ آ جائے گا یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ کراجی سے ایک بیروکریٹ موسکو ٹریننگ کے لیے چلے گئے انہوں نے وہاں کی صورتحال کو کن الفاظ میں بیان کیا انہی کی زبانی سنیے ان کا کہنا ہے کہ جمعہ کا روز تھا اور میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ کہاں پر ادا کیا جائے گا یہاں تو مسجدوں کو گودام بنا دیا گیا ہے ایک دو مساجد کو ٹورسٹ کی قیام گاب میں تبدیل کر دیا گیا ہے صرف دو مساجد ہی ہیں اس شہر میں جو کبھی کبار بند اور کبھی کھلی ہوتی ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مسجد کا ایڈریس دے دے میں خود ہی وہاں چلا جاتا ہوں اور جمعہ کی نماز ادا کر لوں گا اپنے دوستوں سے ایڈریس معلوم کر کے وہاں پہنچا تو مسجد بند تھی گیا اور اسے کہا کہ مسجد کا دروازہ کھول دو مجھے نماز ادا کرنی ہے اس نے کہا دروازہ تو میں کھول دوں گا لیکن اس بات پر اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں گا میں نے اسے جواب دیا کہ دیکھیں میں پاکستان میں بھی مسلمان تھا اور روس کے موسکو میں بھی مسلمان ہی ہوں پاکستان کے کراچی میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے موسکو میں بھی نماز ادا کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس نے مسجد کا دروازہ کھولا تو اندر مسجد کا محول بہت خراب تھا میں نے جلدی جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگا اس سارے کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے ازان دی ازان کی آواز سن کر بوڑے جوان بچے مرد عورت سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنی موت کو آواز دے دی ہے لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی بھی نہ آیا خیر میں نے جمعہ کیا ادا کرنا تھا چونکہ اکیلا ہی تھا بس زہر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ گیا جب میں جانے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا بلکہ کوئی انوکھا کام کر کے باہر آیا ہوں جب میں حجوم میں سے گزر کر واپس جانے لگا تو اس حجوم میں سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور آہستہ سے آواز سے کہنے لگا کہ میرے والد کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے آئیں پہلے پہل تو میں نے انکار کیا مگر اس بچے کے پرخلوس اسرار پر مجھے دعوت قبول کرنا پڑی میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا تو وہاں پر ترہ ترہ کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا چائے پی اور اس کے بعد ان سے گفتگو کرنے لگا ایک بچہ جو میرے ساتھ بیٹھا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے بچے نے کہا کہ جی بالکل قرآن پاک تو ہم سب کو آتا ہے میں نے جیب سے قرآن پاک کا چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناو مجھے بچے نے قرآن کو دیکھا پھر اپنے والدین کی جانب دیکھا اور اس کے بعد ڈرتے ڈرتے باہر دروازے کی جانب تک نے لگا میں نے شاید یہ سوچا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے چنانچہ اس کو شرمندگی سے بچانے کے لیے میں نے قرآن پاک کے ایک آیت پر انگلی رکھی اور اسے پڑھ کر سنانا ہی شروع کیا کہ وہ آگے فر فر پڑھنے لگا اور پھر قرآن دیکھے بغیر وہ پڑھتا ہی چلا گیا مجھے حیرت کا شدید جھٹکہ لگا کہ یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا ہے میں نے اس کے والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دراصل ہمارے پاس قرآن پاک کا نسخہ موجود نہیں ہے کسی کے گھر سے قرآن پاک کا نسخہ تو کیا آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جائے تو اسے سخت ترین سزا ملتی ہے اسی وجہ سے ہم لوگ قرآن پاک گھروں میں نہیں رکھتے میں نے ان سے حیرت سے دریافت کیا کہ اس بچے کو قرآن پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سیکھا کیونکہ قرآن پاک تو کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری مسلم کمیونٹی میں قرآن پاک کے کئی حافظ ہیں کوئی درزی ہے کوئی دکاندار ہے کوئی سبزی فروشت کوئی کسان ہم ان کے پاس کام کرنے کے بہانے اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور وہ محنت مزدوری کرتے ہوئے الحمدللہ سے لے کر ون ناس تک زبانی قرآن انہیں پڑھاتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں کسی کے پاس چونکہ قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے اس لئے ہمارے بچے قرآن حکیم دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے اس وقت بھی باہر گلی محلے میں آپ کو جتنے بچے کھیلتے کودتے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے اکثریت حافظ قرآن ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے ہمارے بچے کے سامنے قرآن پاک کا نسخہ رکھا تو اسے پڑھنا نہیں آیا لیکن جب آپ نے اسے آیت سنائی تو وہ آگے سنانے لگا اور اگر آپ نہ رکھتے تو یہ سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا سکتا تھا خواتین حضرات وہ بیوروکریٹ کہتے ہیں کہ اس روز میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں موجزے دیکھے جس معاشرے پر قرآن پاک پر پابندی لگا دی گئی اور گھروں میں اس کا رکھنا جرم قرار دے دیا گیا تھا اس معاشرے کی مسلم کمیونٹی کے زیادہ تر بچے بوڑے مرد اور عورتوں کے سینوں میں قرآن حفظ ہو چکا تھا میں جب اس گھر سے نکلا اور باہر بچوں کو کھیلتے کودتے دیکھا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگائے لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوستو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم و شان کلام ہے جس کے موجزہر دور میں نظر آتے رہتے ہیں ایسا ہی روس سے منصوب ایک موجزہ قاری باست نے قرآن پاک کی تلاوت کے ایک پروگرام میں سنایا جب مصر کے قاری باست سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے ساری زندگی لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا ہے کیا اس دوران کوئی ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب آپ نے قرآن کا کوئی زندہ موجزہ دیکھا ہو قاری عبدالباست فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب جمال عبدالناصر مصر کا صدر تھا اس نے رشیہ کا سرکاری دورہ کیا اور روس میں وہاں پر کمیونسٹ حکومت تھی جمال عبدالناصر ماسکو پہنچا اس نے وہاں جا کر اپنے ملکی امور کے بارے میں کچھ ملاقاتیں کی ملاقاتوں کے بعد انہوں نے تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے لیے رکھا ہوا تھا جب وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے تو ان کمیونسٹوں نے کہا کہ جمال عبدالناصر تم کیا مسلمان بنے پھٹتے ہو تم ہماری سرک کتاب کو سنبھالو جو کمیونسٹ کا بنیادی ماخذ ہے تم بھی کمیونسٹ بن جاؤ ہم تمہارے ملک میں ٹکنالوجی کو روشناس کروا دیں گے تمہارے ملک میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی اور تم دنیا کے ترقی آفتہ ملکوں میں شمار کیے جاؤ گے اسلام کو چھوڑو اور کمیونسٹ اپنا لو جمال عبدالناصر نے انہیں اس کا جواب تو دیا مگر ان کے دل کو تسلی نہ ہوئی اتنے میں ملاقات کا وقت ختم ہوا اور وہ واپس آ گئے مگر ان کے دل میں کسک باقی رہ گئی کہ مجھے اسلام کی حقانیت کو اور بھی زیادہ واضح کرنا چاہیے تھا اس واقعے کے دو سال کے بعد جمال عبدالناصر کو ایک مرتبہ پھر رشیہ جانے کا موقع ملا کاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے صدر کی جانب سے لیٹر ملا کہ آپ نے تیاری کرنی ہے اور میرے ساتھ موسکو جانا ہے کاری صاحب کہنے لگے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ کاری عبدالباسد کی ضرورت تو سعودی عرب یا عرب امارات میں یا پاکستان میں ہو سکتی ہے جہاں مسلمان بستے ہیں موسکو اور رشیہ جہاں خدا سے بیزار لوگ موجود ہیں دین بیزار لوگ رہتے ہیں وہاں کاری عبدالباسد کی کیا ضرورت خیر حکم کے مطابق تیاری کی اور صدر صاحب کے ہمراہ وہاں پہنچا وہاں انہوں نے اپنی میٹنگ مکمل کی اس کے بعد تھوڑا سا وقت تبادلہ خیال کے لیے رکھا تھا فرمانے لگے کہ اس مرتبہ جمال عبدالناصر نے حمد سے کام دیا اور ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں جو آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے آپ سنیے گا وہ پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھے گا تو انہیں جواب ملا کہ یہ قرآن کی تلاوت کرے گا انہوں نے کہا کہ پڑھئے کاری عبدالباسد فرماتے ہیں کہ مجھے اشارہ ملا تو میں نے سورہ تاہا کا وہ رکوع پڑھنا شروع کر دیا جسے سن کر کسی دور میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ رکوع تلاوت کر کے آنکھ کھولی تو قرآن کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے بیٹھے کہ منویسٹوں میں سے چار یا پانچ آدمی آنسوں کے ساتھ رو رہے تھے جمال عبدالناصر نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں وہ کہنے لگے ہم تو کچھ نہیں سمجھے کہ آپ کے ساتھی نے کیا پڑھا ہے مگر معلوم نہیں کہ اس کلام میں کچھ ایسی تاثیر تھی کہ ہمارا دل موم ہو گیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہی قرآن کا زندہ موجزہ ہے کہ جو قرآن کو جانتے اور سمجھتے بھی نہیں ہیں جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے اور ایک ہم ہیں کہ جن کے لیے قرآن اتارا گیا تھا وہ اسے پسے پشت ڈال کر خواب غفلت کا شکار ہیں بیپ لائیو کی آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد محض یہی تھا کہ آپ پر یہ پیغام واضح کر دیا جائے ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری محنت آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور وارس اپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور ایسی ہی انفرومیٹی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے بیپ لائیو کے سبسکرائبز بن جائیے اپنا اور اردگت کے لوگوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ